موسیقی نو سال بعد ہندوستانی وزیر خارجہ سبرا منیام جے شنکر شروع ہونے والی ایسی ایو کانفرنس میں شرکت کے لیے پاکستان میں موجود ہے دوستو پاکستان کے اندر ڈاکٹر جے شنکر صاحب پہنچ گئے ہیں سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ان کا جو تیارہ ہے وہ نور کان انٹرنیشنل اے بیس وے اتر چکا ہے پیٹ ییس جے شنکر صاحب کا پہنچنا is an important news is news of the decade صحیح معنوں میں دیکھا جائے اگر بھارت کے بس میں ہوتا تو وہ یہاں اپنے فارل منسٹر کو نہیں بھیجتا لیکن وہ اس لیے بھیج رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ پاکستان اس پوری صورتحال سے کوئی فائدہ اٹھا جائے تو اس لیے انہیں بھیج رہے ہیں کہ مانٹر کریں کمس کا کوئی ستنہ برس بات پاکستان میں ایک عالمی سطح کی ایک کانفرنس ہونے جاری ہے جی یہ بڑے ہمارے لیے عزاز کی بات ہے کہ یہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے مر یہ ہمارے ہونے میں ہمارا کوئی طرح ہاتھ نہیں ہے یہ روٹیٹ کرتی ہے تو ہماری اس دبعہ باری تھی آپ کو لگتا ہے کہ جب ایک ٹیبل پر دیگر مبالک کے ساتھ انڈیا اور پاکستان بیٹھے ہوں گے تو محول میں ہلکا سا تناؤ نہیں آئے گا کیونکہ جب دہشتگردی کی بات ہوگی تو انڈیا ہمیشہ کی طرح بلیم گیم کرتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ بھارتی وزیر خارجہ آ رہے ہیں مطلب ہے ہے تو نہیں بائی لیٹرل لیکن کوئی برف پگل سکتی ہے کیونکہ انیویولی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے ہلو دوستو سوگت آپ سبھی کا ای پی گن چینل پہ تو فرنڈز آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹس ویڈیو تو دوستو اس سمیں پاکستانی میڈیا میں بڑی خبر چل رہی ہے کہ بھارت کے بیدیش مندری ڈاکٹر جیسنکر صاحب اسیو کانفرینس کو اٹینڈ کرنے کے لیے پاکستان پہنچ چکے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس دفعہ اسیو یعنی سنگھائی کانفرینس کی کانفرینس پاکستان کے اندر ہو رہی ہے جو کہ آج اور کل یعنی 15 اور 16 اکٹوبر کو چلے گی جس کے لیے اسیو میمبرز کے دیسوں کے ریپریزنیٹیب پاکستان پہنچ چکے ہیں اور اس میں پاکستانی میڈیا کافی خوشیاں منا رہا ہے کہ کوئی لگ بھگ ایک یا ڈیڑھ دیسک میں پاکستان کے اندر کوئی بہت بڑی انٹرنیشنل کانفرینس ہو رہی ہے جس کے لیے سیکیورٹی کا مجھے نظر رکھتے ہوئے پورے پاکستان کے اسلام آباد کو سیل کر دیا گیا ہے بلکہ انفیکٹ تین دنوں کے لیے سبھی اسکول کالج اور دفتروں کے اندر یعنی افیسز اور فیکٹری میں تین دن کے لیے چھوٹیاں کر دیا گئی ہے اور بیسے دکھا جائے تو یہ جروری بھی ہے کیونکہ پاکستان کے اندر جو سیکیورٹی کے حالات ہیں وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے لیکن فیلہال پاکستانی میڈیا بھارت کے بدی سمنتی ڈاکٹر جے شنکر صاحب کے لینڈ کرنے سے کافی ایکسائٹڈ ہے تو دوستو آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کے اس لیے لیٹسی ویڈیو کو ساتھ ہی آپ سے ریکویشٹ کے پلیج اس چینل کو سبسکر کے ہمیں سرک دیں تینکیو دوستو پاکستان کے اندر ڈاکٹر جے شنکر صاحب پہنچ گئے ہیں سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ان کا جو تیارہ ہے وہ نور کان انٹرنیشنل اے بیسے اتر چکا ہے بڑی ڈیویلپمنٹ اس سنس میں ہے کہ دس سال بعد بھارت کے جو منیسٹر فور ایکسٹرنل افیر ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں کئی لوگوں کا یہ کہنا ہے جی کہ بے شک بائی لیٹرل ملاقاتیں نہیں ہو رہی ہیں لیکن انڈیا پاکستان کے تعلقات میں نرمی آئے گی تعلقات بہتر ہوں گے لیکن یہ چیز ہے کہ میں اپنی حکومت کے جب ارینجمنٹس دیکھ رہا ہوں میں تو بڑا تھوڑا پریشان ہوں کہ حکومت گورنڈا پاکستان has failed to project on digital media for example جو خبریں آ رہی ہیں ہمارے سامنے کہ جی ائرپورٹ پہ گئے تھے اور تصویریں چار کھینسلی بھئی ائرپورٹ پہ تصویریں کھینسلی نہیں کی ضرورت نہیں تھی وہاں پہ جو گورنڈا پاکستان اور foreign office کے جو digital media handles ہیں ان کو active ہونا چاہیے تھا ان کو کوئی تصویر ہی نہیں ہے مجھے تو ذاتی طور پر یہ لگتا ہے پاکستان کو چیزوں کو project کرنا نہیں آتا آج کا زمانہ digital media کا ہے mainstream media کا نہیں ہے اب سارے کے سارے international جو صحافی ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں پاکچائنا سینٹر میں وہاں بھی ان کو maximum coverage دیں ان کو maximum projection دیں لوگوں کے ان کے انٹرویو کرائیں پھر وہ پاکستان کی جو markets ہیں اسلامباد f6 f7 f8 میں ادھر لے کے جائیں ان کو گمائیں پھرائیں ان کو local cuisine کھلائیں تھوڑا ساتھ دیکھیں وہ کام جو آپ leaders سے نہیں کروا سکتے وہ آپ لوگ صحافیوں سے کروا سکتے ہیں حکومت کا کام ہوتا ہے maximum coverage لینا ہے جب بھی جا کے وہاں دیکھتا ہوں کہ کیا کہ government of Pakistan کے page پہ یا foreign office کے handle پہ کوئی نئی تصویر آئی ہے وہی 16 کے انٹے پہلے تصویر آئی ہے مطلب come on مطلب this is something جس کے اوپر آپ نے ساری کی ساری اپنی government نے اپنی effort is conference میں لگا دی ہے اور when it comes to projection on digital media zero projection but yes جے شنکر صاحب کا پہنچنا is an important news it's a news of the decade صحیح معنوں میں دیکھا جائے یہ واقعی دس سالوں میں پہلی ایسی خبر آئی ہے کہ ایک چیز تو مجھے یہ بھی بڑی عجیب لگی ہے کہ پاکستان کی گورنٹ کے لوگوں کو انڈین میڈیا کو انٹرویوز دینے چاہیے زیادہ سے زیادہ because دیکھیں the more you give interview to انڈین میڈیا the more projections you will get in انڈیا and you can give your point of view in انڈیا پاکستان کی عوام چاہتی ہے پاکستان کی leadership چاہتی ہے کہ انڈیا کے ساتھ معاملات ٹھیک ہو economy ہو trade ہو business ہو اس طرح کی چیزیں ہو میں سمجھتا ہوں ہمارے foreign minister کو انٹرویو دینے چاہیے پاکستان کی spokesperson صاحبہ جو ان کو انٹرویو دینے چاہیے prime minister کیونکہ بہت زیادہ مصروف ہیں ان کو بھی تھوڑا بہت informal interaction انڈین میڈیا سے کرنا چاہیے تھا صرف نماز شریف صاحب نے وہ برکہ داد صاحبہ سے ملی ہے i think that is not sufficient لیکن شاید کہا جا رہا ہے کہ ان کا کوئی آپس کا باللکہ تعلق ہے کسی نہ کسی ریفرنس ہے they know each is from long since long اور پہلے بھی آ چکی ہیں جائے شنکر صاحب پاکستان جا رہے ہیں تو دو تین طرح کی آرہا ہے ایک رائے وہاں پہ جنرلسٹوں کے میں نے یہ دیکھی کہ ایک excitement ان کا یہ خیال ہے کہ کوئی برف پکل جائے گی حالانکہ بات کی اب بڑے کھل کے جائے شنکر صاحب نے بھارت میں انہوں نے کہا میں پاکستان پاکستان اور بھارت کے رشتوں پہ بات کے لیے نہیں جا رہا میں وہاں پہ multilateral forum ہے اس میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جائے شنکر جی بھارت میں بھی میں کہوں گا کوٹ ان کوٹ راک سٹار فورم منسٹر کا درجہ رکھتے ہیں کیا پاکستان میں بھی وہ اتنے ہی پاپولر ہیں میرا ایک سوال ان کے آنے سے اور دوسرا اس سے جڑا ہوا کہ پاکستان میں کیا وہ راک سٹار ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ایسی وہاں پہ ان کی پرسیپشن ہے اور کیا اس کے ساتھ ساتھ امیدیں کیا ہیں دکٹر جے شنکر کے آنے کی خبر سے یقیناً بہت سب لوگ بہت پوزیٹیو فیل کر رہے ہیں میں یہ تو نہیں کہوں گے کہ کون بہت زیادہ کوئی بھرف پکل جائے گی کچھ اچانک سے چینج ہو جائے گا لیکن بار یہ بہت بڑا ایمنٹ ہے پاکستان کے لیے اور ہونا بھی چاہیے لیکن بات یہ کہ دکٹر جے شنکر نے جس طرح سے انڈیپیٹنٹ فورن پالیسی رکھی ہے پاکستان کبھی رکھ نہیں پایاتا ہے رکھنی وجبوریاں تھی انہیں پیسہ لینا ہوتا ہے کبھی نہاں سے کبھی وہاں سے اس چیز کو دیکھتے ہوئے یعنی کہ وہ کئی بار بہت سب قسم کے الفات بھی انہوں نے پاکستان کے لیے استعمال کیے ہیں اور فات کیے لیکن اس کے باوجود وہ بہت پاپلر رہی آنکھے اور اس وقت لوگوں کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے ملاقات ہو جائے ایک طبیل عرصے کے بعد انٹرنیشنل میڈیا کا فوکس ایک ایسا محفوظ پاکستان ہے جہاں دنیا کی چالیس فیصد آبادی کی نمائنگی کرتے ہوئے شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہو رہا ہے اسلامباد کے گرد کھینچے گئے کڑے حفاظتی حسار میں کوئی سترہ برس بعد پاکستان میں ایک عالمی سطح کی ایک کانفرنس ہونے جاری ہے پاکستانی عوام کی دوستی اور مہمان نوازی نے متاثر کن ہے اور پاکستان ایک اہم ترقی پر زیر ملک ہے ابرتی ہوئی معاشی مندی اور بڑا مسلم ملک اور ہر موسم کا اسٹرائٹیجک تعاون کرنے والا آنی دوست ہے دنیا جان رہی ہے کہ ایک انتہا پسند شدت پسند سیاسی طور پر غیر مستحقیم بتلایا جانے والا ملک اصل میں بہت پوٹینشل رکھتا ہے اور دنیا کے ٹاپ ٹین فوجوں میں سے ایک ایٹمی قوت کا حامل پاکستان سرمایہ کاری کے لیے شاندار جگہ ہے